دوسری جانب احسن اقبال نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کی تمام خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نو مئے کے واقعات پر معافی مانگنے تک پی ٹی آئی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے ان کا کہنا ہے کہ پیٹنا ہے کہ پی ٹی آئی نے وہ کیا جو دہشت گردوں کی بھی جنرت نہیں تھی ریاستی اداروں اور فوچے خلاف وہیں پر کوئی معافی نہیں ہو سکتی پی ٹی آئی نے سیاست میں جگہ پیدا کرنی ہے تو قوم سے معافی مانگنی ہوں گی وزیراعظم سے مولانا فضل الرحمن کی کل ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم دیگر سیاستی رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے دیکھ رہے ہیں کہ وہی لوگ چیخ رہے ہیں کہ جو ان حالات کو پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں دوزار سترہ اور اٹھارہ میں پاکستان ایک ہنستہ بستہ پاکستان تھا اس پاکستان کو ایک اناڑی نے ایک ناہ ایک زدی نے اپنی ناتجربہ کاری سے اجاڑا تو عمران خان صاحب تو جیل کی فائیو سٹار جیل کاٹ رہے ہیں این ار او نہیں ملے گا آپ کو اپنی بے گناہی ثابت کرنی پڑے گی آپ کو رسیدیں دکھانی پڑیں گی نا عمران خان صاحب اور ان کا طرز سیاست اس کے ساتھ مذاکرات اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ نو مائی کے اوپر قوم سے اور ہمارے قومی سلامتی کے داروں سے معافی نہیں مانتے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے